جمہوریت کا عالمی دن ہے اور پاکستان کے تناظر میں دیکھنے کوش کریں کہ یہ ملک جو ہے وہ کتنا آگے بڑھا جمہوری روایتوں کے حوالے سے ازادی انسٹیوشنز کے حوالے سے عدالتوں کو ازاد کرنے کے حوالے سے اعتصاد کو کریڈیبل بنانے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بھی باتچیت کی جائے گی بیسکلی پاکستان نے اس وقت جو دو تین بلا وجہ کے بہران ہیں ایک میڈیا کو محجودہ بل کو لے کر یا سفارشات کو لے کر شروع ہوا ہے ایک نیا الیکشن کمیشن کے پر شروع ہو چکا ہے حکومت نے اس کو کانٹروورشل کر دی ہے اور تیسرا جو ہے نیب کے چیئرمن کی تقرری پہ ہے کل وزیر قانون صاحب آئے تھے پروگرام کے اندر کاربران خان صاحب کے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سوچا جا رہا ہے یہ پوسیبلٹی بھی ہے کہ شاید چیئرمن نیب کو جو ہے وہ اگلے چار سال تک کے لیے دوبارہ توسیح دے دی جائے ایشو یہ ہے کہ موجودہ چیئرمن نیب جو ہے وہ بہت زیادہ کانٹروورشل ہو چکے ہیں ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں بڑا احترام کرتے ہیں لیکن ان کے ڈسینس ان کے نیب کی جو فنکشننگ ہے جس طرح اس کو کوٹس نے ٹارگٹ کیا جس طرح اس کو تمام آپوزیشن نے ٹارگٹ کیا اس کے بعد ان کی تقرری اس پہ توسیح کرنا جو ہے اس چیز کو ایک نیا بہران یا ایک نیا سکینڈل پروٹیکل جو ہے وہی لے کے آئے گا اسے کم پہ نہیں وہ بات بنے گی اور اسی بات کے اوپر شاہد کاکان عباسی کل بہت بولے ذرب میں پہلے وہ سرادو اور آج عصد عمر صاحب نے بڑی انٹرسنگ بات کی جمہوریت کے حوالے سے تو سب سے پہلے شاہد عصد عمر صاحب کا سن لے تھی وہ رہو نے کہا ہے کہ جمہوریت کی خاطر ایک اہل سسٹم وہ لانا چاہ رہے ہیں جن میں جج جو ہے وہ بھی اپنی احساسوں کے حوالے جواب دے ہوں اور جس میں اگر وہ بھی غلطی کریں عصد عمر صاحب تو حکومت میں رہ کر بھی وہ سزا کٹے سن لے تا عصد عمر صاحب نے کیا کہا آزاد عدلیہ کے بغیر جمہوریت مکمل نہیں ہوتی لیکن عدلیہ حکومت کے اثر و رسول سے تو آزاد ہونی چاہیے لیکن عدلیہ قانون سے بالتر نہیں ہو سکتی یہ جمہوریت نہیں ہے مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے آپ کے کہاں سے آئے ہیں اور میں جواب یہ دوں کہ یہ تو عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے اگر ہم جمہوریت کو یہاں سے آگے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسا اعتصاب کا نظام جو کہ اگر میں غلطی کروں حکومت میں بیٹھ کے تو مجھے کٹہرے میں کھڑا کر سکے پھر مجھے سزا بھی دے سکے بڑی اچھی بات ہے جی لیکن اب بہت بڑا سوال یہ بھی اٹھے گا کہ فورن فنڈنگ کیس کے اوپر جو ہے وہ سٹیک ہی ہو رہا کیونکہ یہ جو ڈیلائن جسٹس ہے یہ بھی ڈیلائر آف جسٹس ہے میں سے آج پروگرام میں انجنیر علی محمد خانہ ایڈوکیٹ صاحب ہوں گے محمد زبیر صاحب ہوں گے ارشاد بھٹی صاحب ہوں گے اور ہم کوش کریں گے کہ انفرمیشن منسٹر فواد چودی صاحب کو تھوڑی درے کے لیے بات کریں ان سے پروگرام میں مخصر وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اسی پروگرام زبیر صاحب آج ڈیباکریسی کا عالمی دن ہے اور عصد عمر صاحب آپ کے جو بھائی ہیں انہوں نے بڑی زبست باتیں کی انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ایک اہل سسٹم لالا چاہ رہی ہے جس میں اگر وزراء بھی غلطی کریں تو وہ بھی جیل میں ہوں گے عدالتوں کو بھی ججز کو بھی احساسوں کا جو ہے وہ متعلق جواب دینا ہوگا ازادی عدالت پر وہ حملہ نہیں ہوگا how do you see کہ اچھا ایک سیکنڈ کے لیے صاحب مجھے زوایر صاحب مذہد کیجئے گا میں ایک دو چیزیں پوچھتی ہیں فرواد چودی صاحب وزیر اطلاع دنشاہ موجود ہیں فرواد صاحب السلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہی سلام علیکم آ رہی ہے سر تھوڑا بتادی آپ کی طرف سے خبر آئی کہ آپ نے کہا ہے کہ جو پی ایم ڈی اے کی تجاویز ہے اگر ان کو سب نے نام مانا تو اس کو ڈراب کر دیا جائے گا سب سے براد آپ کی میڈیا ہے نہیں آج جو ہے وہ ایک ڈسکشن ہوئی ہے تمام جو میڈیا کی باڈیز ہیں ان کے ساتھ اور اس میں یہ تیف آیا ہے کہ ایک گوائنٹ آہ کمیٹی تشکیب لی جائے گی آہ جو کہ ان سارے معاملات کے اوپر ڈسکشن کرے گی اور ہمارا دیکھیں موقع بڑا واضح ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جو میرا کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں پاکستان میں بیگ نیوز اور میڈیا ورکرز کا جو استحصال ہے یہ دو بہت ہی ایک اہم معاملات ہیں جن کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ریگولیشنز دیکھیں آنے ہیں اور اس چیز کا ایک احساس پایا گیا ہے کہ ریگولیشنز کی ضرورت ہے جو بچھلے لاؤز ابھی ہیں ان کو یا تو ہم کیا کریں کہ ان کو اککٹیف کریں یا نئے لاؤز بنائیں لیکن فبا صاحب صاحب یہ بتا دیجئے لہ آپ نے یہ بات مان لی کہ اگر تمام آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی اگر ہمارا ایڈیا پر اتفاق نہ ہوا تو ہم یہ تجاویز یا یہ لاؤ کبھی نہیں لائیں گے تو اس کا بطلب یہ کہ اتفاق نہ ہونے سے مرات کیا اگر میڈیا تنظیموں کا اتفاق نہ ہوا آپ کے ساتھ یہی کہہ رہے ہیں ہم نے جو کمیٹی بنائی ہے اگر وہ میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ آپ اس جو برسٹرکٹ ہو رہے آپ ہمیں اپنی تجاویز دیں تو سر اگر ان کی تجاویز آپ نے ریجیک کر دی اور آپ کی تجاویز میڈیا تنظیموں نے نہ مانی تو اس کا کوئی وی آؤٹ یہی ہے کہ آپ پھر اس لاؤ کو ڈراب کر دیں گے پھر بھی انسس کریں گے اب ہم نے کمیٹی بنائی ہے باتشید کریں گے انشاءاللہ باتشید نکل آئی گی بات یہ کون سا ہمارا کوئی ذاتی معاملہ ہے پاکستان کے لئے ہم نے ایک ملک کے لئے جو ہے وہی رفعوم ہے اچھا فواد بھائی یہ گورنمنٹ کی ہے سوئی سمجھی آئیڈیا کہ چیرمن نیب کو توسید دی جائے ابھی تو ان کا توسید کی کوئی معاملہ جو ہے وہ ٹائم منسٹر آفیس میں نہیں آیا جب اس کے مطابق جو بھی بات چیت آئے گی وہ آگے بڑھے گی اس کو دیکھ لیں گی چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف کوئی ریفرنس تیار کر رہی ہے گورنمنٹ لیکن کوئی ریفرنس تیار نہیں کر رہے نہ ہی ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کسی 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 کنفرنٹیشن میں پڑھنا چاہتے ہیں جگڑا صرف یہ ہے کہ ہم یہ جہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جو بھی ان کے تخفوزات ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سامنے نہیں آنے چاہیے وہ ہمارا ایک میکنیزم ہے ایک انسٹیوشنل میکنیزم ایک ادارہ جاتی لگام مطبور ہے اس کو استعمال جانا چاہیے اور یہ لگنا چاہیے جی اپوزیشن کی زبان جو ہے وہاں سے کچھ لوگ الیکشن کمیشن سے بول رہے ہیں تو اس کا پھر جواب دینا پڑتا ہے اور آپ اس بات کے قائم ہے کہ پوری کیبنٹ کی یہ رائے ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو مصطفی ہو جنا چاہیے بچ شمول پرائم مینسٹر کے ہم نے جو بھی بات پہ مطالبہ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں یہ باتی نبیلہ ہی کہ جو بھی ساتھ میں کرتا ہوں میری ذاتی رائے نہیں ہوتی ہے حکومت ہی ہی رائے ہوتی ہے لیکن اگر وہ استیفہ نہیں دیتے تب بھی آپ کو منظور تو ہوگا ان کے انڈر جو الیکشنز ہو رہے ہیں آئندہ آنے والے کوئی اس میں یا آپ اس میں یہ اتنے لمبی کہانیاں نہیں ہوتی بس سمپل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے ابھی جو ہم نے اپنے تحفظات کے اظہار کی ہے ہم امید رکھتے ہیں الیکشن کمیشن ان تحفظات کے اوپر اپنی جو رویہ ہے اس کا سرنہ ہو جائزہ لے اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ ٹھیک فواد چواری صاحب بہت شکریہ ہم ایسا موجود تھے آہ میڈیا کے لاغ کے پتالے بھی بتا رہے تھے ایک بریک فرو یہ ہے کہ وہ انہوں نے میڈیا کو بھی قائبی تجاویز لے کر آئے تو اس سے آگے جلے زبیر صاحب میرا سوال وہیں سٹینڈ کر رہا ہے آپ سے کہ کس حد تک ڈیموکرسی امپروو ہو رہی ہے اس ملک کے اندر اور ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ جس طرح آپ کے بھائی نیس دوبر نے کہا کہ وہ ایک اہا سسٹم لانا چاہ رہے ہیں کہ جن میں وزیر بھی جیلوں میں چلے جائے یہ تو بڑی اچھی بات ہے خوشائند بات ہے اگر غلطی کریں تو میرا خیال ہے مزاق کر رہے ہوں گے وہ سیریس بات نہیں کر رہے ہوں گے کیونکہ جو پچھلے تین سال میں ہم نے دیکھا ہے اور جو آج کل بلکل ایک طرف الیکشن کمیشن ہے با مقابلہ حکومت ایک طرف میڈیا ہے با مقابلہ حکومت اپوزیشن با مقابلہ حکومت اور جوڈیشری میں بھی کچھ ایسے ججز ہیں جس کے ساتھ حکومت کی محاذ آرائی ہو رہی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے سو کوئی بھی ایسی جمہوری روایات کو فروغ تو نہیں دیا جا رہا جو بھی کہا جا رہا ہے اس میں وہ اس قسم کی تھنکنگ جو ہے جو آتھوریٹیرین تھنکنگ ہوتی ہے کسی بھی ملک میں جو آتھوریٹیرین ملک ہیں عمران خان کی تو مجھے تو خیر کبھی کوئی شک تھا ہی نہیں جب وہ کرکت کپتان بھی تھے تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ سب سے زیادہ آتھوریٹیرین کپتان تھے اور وہ کوئی بچے نہیں تھے پچیس سال کے نہیں تھے بیالیس سال کے دن جب وہ کپتان تھے جب وہ نے چھوڑا تھا سو ہی his mind sight is like that اور وہ اسی قسم کا نظام لے کے آئیں کہ جب وہ ریفرنس دیتے ہیں یا تو وہ بالکل اگر فوکسٹ ہو نا وہ کہہ رہے ہیں جمہوری اقدار تو پھر وہ ویسٹرن ڈیموکرسیز کا حوالہ دیں ہمیشہ سویڈن کا سویزر لینڈ کا کینیڈا کا یوکے کا وہ کیوں حوالہ دیتے ہیں چین کا کیوں کہتے ہیں کہ پانچ ہزار لوگ ٹانگ دیتے ہیں کیوں یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہماری مشکلی ہے کہ یہاں ہر پانچ سال کے بعد الیکشن کرانا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جمہوری روایات کو فروغ دینا he is anti-democracy he is a fascist ruler he does not believe in anything میں نے آپ کو دو تین چھوٹی چھوٹی example دے دی ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنہ نے اس لیے ترقی کی کہ وہاں one party system ہے اور وہاں الیکشن نہیں کرانے پڑتے اور ہماری مجبوری ہے ہماری مجبوری حالکہ آئین کہتا ہے کہ الیکشن کرانے پرائیم منسٹر ایک الیکٹر پروسس سے ہو کے آئے آپ ان کو فاشس کہہ رہے ہیں وہ ایک الیکٹر ڈیموکراتک پروسس سے پرکن کر کے ہیں نہیں آپ کو میں نے اچھا یہ مجھے بتا دیں he should he should then just talk about the western democracies جو مثال ہیں ہم سب کے لیے چاہے وہ western European countries ہیں چاہے جیپین ہے چاہے کینیڈا ہے چاہے یو ایس ہے پھر ان کو ان کی example دینی چاہیے پھر authoritarian regimes کی example نہیں دینی چاہیے one party states کی example نہیں دینی چاہیے پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں پانچ ہزار بندوں کو اگر فیصل وارڈا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ پانچ ہزار لوگوں کو صرف فانسی نہیں دینی چاہیے پہلے گھزیٹنا چاہیے پورے ملک میں یہ کیا یہ جمہوری روایات ہیں اور اگر آپ ایک الیکشن کمیشن ایک جو آئینی ادارہ ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کو جلا دو as if it's a building کے اس کو جلا کے سارا الیکشن کمیشن ہی ختم ہو جائے گا جب آپ ان کو thread کرتے ہیں حکومت میں ہو کے جب آپ کی میڈیا کے ساتھ اس قسم کی مہازار آئی ہے کہ جس میں کوئی آپ تنقید برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں جب آپ نے نیب کا ادارہ پیچھے چھوڑا ہے opposition کے تو پھر یہ کونسی جمہوری روایات ہیں اور جس کے بارے میں خود ان کے اپنے وزراء عمران خان صاحب کے نیب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ draconian law ہے شوقت ترین بھی یہ کہتے ہیں رزاق داؤد بھی یہ کہتے ہیں بہت سے دوسرے وزیر بھی یہ کہتے ہیں کہ تو کونسی روایات کی بارے سلام کا پوائنٹ آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا یہاں آپ کے اسلام ایک سکتے لاسٹ 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 جی چار بندے آپ کے اٹھا مطی اللہ جان کو اٹھا لیا گیا کیا ہوا وہ جمہوری روایات کا آج تک پتا چلا کہ کون اٹھا کے لے گیا تھا کس کے کہنے پر اٹھا کے لے گئے تھے اب سار عالم نے شکایت کی کہ جی ان کو گولی لگی ہے آج تک کچھ آیا ہے اسد تور کا وہ کہتے ہیں کہ جی صحافی نہیں مانتا بھائی صحافی ہیں یا نہیں ہیں ایک اسلام آباد ایک پاکستانی شخصیت ہے وہ یہ کہتا کہ جی مجھے آ کے مار دھاڑ کے لوگ چلے گئے وہ کہاں ہیں یہ یہ جمہوری روایات ہیں جب اسمان بزدار کا پرابلم ہوتے تو آپ جج چینج کر دیتے ہیں چیف سیکٹری چینج کر دیتے ہیں آئی جی پولیس چینج کر دیتے ہیں پوائنٹ آگیا آپ کا علی محمد خان صاحب اگر پاکستان is moving towards a one party fascist state زبیر صاحب کی باتیں سنی جائے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بچپن سے ہی جوانی سے ہی since he was a capter ایک fascist dictator تھے اور اس ملک میں ڈیموکرسی کو جو ہے بری طرح لقصان پہنچے جس میں تحریکہ صاحب کی گورنمنٹ آئیے because prime minister himself is fascist اگر opposition اور زبیر صاحب کی گفتگو سنیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد مجھے بڑا افسوس ہوا زبیر صاحب کی گفتگو سن کے کیونکہ از اپولیٹیکل ورکر آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو آپ اپریشیئٹ کرتے ہیں چاہے آپ کی مخالف جماعت کی بھی ہو میں نے کم از کم ہمیشہ کیا ہے بلاول صاحب جب پنجاب آئے ہیں یا اس سے پہلے پختون خواہ میرے علاقے میں بھی آئے تھے بلکہ میرے علاقے سے الیکشن لڑے ہیں وہاں سے وہ ہار گئے لیکن بہرہ ہم نے ان کو ویلکم کیا کہ وہ ایک نئے جو ہے وہ ایک اضافہ ہیں نئے لیڈر ہیں ہاں سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ کہنا کہ فاشسٹ ہے فلانا ہے یہ تو ایک بہت ہی فاشسٹ ذہن کی باتیں ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو جاگیر میں ملا ہے یا صرف پرو پاکستان آپ ہی لوگ ہیں یہ آپ کی تقدیر میں آپ کی ہاتھوں میں صرف اقتدار کی رکھائیں ہیں کہ آپ ہی کو یہ اقتدار کا سنگاسن جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے کہ آپ آسمان سے اتریں کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں کیا میڈل کلاس ہی ہے جو ہیں کیا ہم جیسے میڈل کلاس لوگوں کا حق نہیں ہے اقتدار کی طرفانہ کیا ہم صرف آپ کی خدمت کیلئے ساری زندگی پیدا ہوئے کہ ہم نے صرف آپ کو جی حضوری کرنی آپ کے دروازے کولنے بند کرنے یہ پاکستان بھی میڈل کلاس آدمی نہیں بنایا تھا اس طرح نہ کریں زبیر صاحب آپ اپریشیٹ کریں جو ہماری کمیاں ہیں اس پہ بات کریں اور یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے اسی کی بات کر رہا ہے یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان کی سیاست سے اور پنجاب کی جو ان کی جو مزدن اقتدار تھا جو تخت لاہور سے تخت لاہور تھا اس سے اتارنا عمران خان صاحب کے لاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا تو یہ باتیں چھوڑیں علیہ خان صاحب لیکن ایک بات بتائیے چلے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں سر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا غلطیاں اس طرح نہ کریں آپ سر یہ تو آپ نے کو کہہ دیا نا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نیب کے ایک ایسے چیئر بینٹ جو عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں کانٹروورشل ہو چکے ہوئے جن کو پوری آپوزیشن سمجھتی ہے کہ وہ پولیٹیکل ویڈکٹیف ایک مشن کے اوپر ہیں ان کو آپ توصیح دینے جا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنل سے آپ ریزگریشنل کا مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ جب تک وہ آپ کو سوٹ کر رہے ہیں تب عمران خان صاحب کی تعریفیں کرتے تھے آج وہ الیکشن بہت سے لوگ کے لزدیک فیر کر آ رہے ہیں وہ آپ کو لقصال ہو رہا ہے یا وہ ایک اپنی پرسپیکٹیو لے رہے ہیں الیکٹرالک مشین کے اوپر جو آپ کو سوٹ نہیں کر رہا تو آپ ان پہ بھی حملہ کر رہے ہیں آپ اداروں پہ بھی حملہ کر رہے ہیں اب آپ ججز پہ بھی آپ نے ایک ریفرنس بلا کے فائد عیسیٰ صاحب پہ بلایا ایک اور اب آپ نے شروع کر دیا کہ ججز جو ہے ساسوں کی ڈیکلیریشن ایک اور نہیں آپ شروع کر تو آپ بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے انسٹوشنز پورے میڈیا کو آپ نے اپنے خلاف بلایا ویسا کیا ویسا کیا ویسا کیا نہیں وہ میڈیا کے حوالے سے تو آپ نے فواد چوری سے بات کر لی ہے بلکہ میرا تو یہ خیالتہ آپ انہی سے کرتے پروگرام کیونکہ بڑا ایتھیکلی رانگ ہوتا ہے کہ ایک ہی پارٹی سے دو بندوں کو بٹھا کے تو آپ سوال جواب کریں میں سمجھتا ہوں یہ اب وونٹ اپریچیٹ دیس میں دیکھیں جو آپ کا اداروں کے حوالے سے سوال ہے اس کا بہرحال میں جواب دے دیتا ہوں کہ آہ تحریک انصاف آخری جماعت ہوگی جو اداروں پہ ادارہ اٹیک کرے گی ہاں الیکٹرل ری فارمز پہ ایک نئی تجاویز دینا ہمارا استعقاق ہے اور ہمارا حق ہے آہ پاکستان تحریک انصاف کا صرف یہ کام نہیں ہے ہمارے علاوہ تین چار بڑی جماعتیں اور بھی ہیں جن کو جن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستان میں الیکٹرل سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی تجاویز دیں کامران شاہد صاحب جی جی آہ اگر کسی کو ہمارے ای وی ایم سے تکلیف ہے اگر نئی باتیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ پاکستان میں ووٹ کریں تو ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے لیکن ان کی تجاویز کدھر ہیں چیختیں چلاتے تو یہ رہے ہیں تین سال ان کی تجاویز کدھر ہیں میرا سوال مختلف ہے سر یہ یہ جائے یہ جائے سیاسی طور پر بھاڑ بے ہیں میرا سوال کچھ اور تھا آپ سے میرا سوال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن اگر آپ کی مشین کو ایکسیپٹ نہ کرے تو آپ اس کے اوپر آپ کا ایک وزیر کہتے ہیں کہ وہ جلا دیں گے دوسرے وزیر کہتے ہیں فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو استیفہ دے دینا چاہیے پوری کیابلٹ کی رائے آپ کی بھی یہ رائے یہ پوری کیابلٹ کی کلیکٹیو رائے کہ چیف لیکشن کمیشن کو ریزائن کر دینا چاہیے پہلے تو اس کی تصدیق تردید کر دیں انفرمیشن منسٹر نے کئی جگہوں پر یہ بات کہی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی وزیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ آگ لگا دیں فلانا کر دیں انہوں نے جذبات میں کہی ہوگی کوئی بھی سنجیدہ سیاسی کارکون اس طرح بات نہیں کرتا غصے میں انسان سے بات ہو جاتی ہے تو میں کیسے اس بات کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں اور ریزگریشن جو ہے آپ کی کیابلٹ مانگ رہی ہے ریشن کمیشنر سے ریزگریشن اس اے کیابلٹ مانگا ہے آپ نے نہیں دیکھیں کیابلٹ کی ایسی ڈیسیزن میرے نالج میں نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی ابھی فواہ چودری صاحب کہہ کے گئے لیکن دیکھیں دیکھیں میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں جو الیکشن کمیشن ہے اس کو ہم نے کچھ تجاویز دیں جس پہ ان کی کمنٹس آئے جس سے وہ اگری نہیں کرتے یار علی بھائی آپ کا تعلق کیا بنتا ہے مشین کو انپوس کرنے کا آپ کا تعلق ہی نہیں ہے یہ تو الیکشن کمیشنر کا کام ہے مشین لے سر آپ کا یہ رائٹ ہی نہیں ہے آپ مشین دیں آپ مشین تو دے رہے آپ کیوں ہی پوسٹ کر رہے ہیں مشین کامرائی صاحب دیکھیں میری بات بتائیں 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 ہستے بھی بتا دیں بے شک جی بتا دیں ادھر مسئلہ یہ ہے سارے یوٹیوب پہ بیٹھ کے ادھر سے اس نے ویڈیو بنائی ادھر سے اس نے ویڈیو بنائی ادھر سے یہ بات ہوگی ادھر سے ادھر سے بنا کے ایک بارہ مسالے کی چارٹ بن جاتی ہے کوئی کیا ہے ادھر جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے ادھر کتنے مجھے آپ بتائیں جتنے آپ کے ٹاپ کے انکرز ہیں جتنے ورکنگ جرنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں کتنے وہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں آکے ریپورٹنگ کرتے ہیں ہر کوئی تو یہ جا ہے میں تو یہ آپ سے کہی نہیں رہا میں جلانے والی بات نہیں کر رہا بٹی صاحب تو خر جاتے ہی نہیں ایسی جگہوں پہ میں آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہوں سر میری بات تو سننے آپ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اوپر مشینیں کیوں امپوز کر رہے ہیں انہوں نے ریجیک کر دی بات ختم ہو گئی سر میں نے کیوں یہ بات کی ہے اس کی ایک وجہ ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی سٹینڈنگ کمیٹی میں ہم نے میں نے از اپارلیمانی امور کے وزیر کے جس کی رسپانسیبیلیٹی ہے ان چیزوں کو ادھر دیکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ شبلی فراز صاحب اور حکومت کی طرف سے اور بھی لوگوں نے یہ بات کٹیگوری کے لیے کی کہ جو آپ بات کر رہے ہو نا ہم نے یہ کی ہے کہ استعقاق ہی آپ کا ہے کونسی مشین لینی ہے کہاں سے لینی ہے کونسا موڈل لینا ہے ہم نے صرف آپ کو ایک لوگ بنا کے دے دینا ہے کہ بھئی یہ چیز ہے اور اس میں بھی کوشش یہ کریں گے ہم نے اپنی اپنے تائی کوشش کی انفرچنلی آپ کا موڈل ریجیکٹ ہو گیا انفرچنلی آپ کا موڈل ریجیکٹ ہو گیا انجوائے کریں اس کو بھی ہسیں لاؤ میکنگ پارلیمان کا استعقاق ہے وہ ہم بنائیں گے لاؤ کے مطابق کلیکشن کرانا الیکشن کمیشن بھی ذات رہی ہے علی بھائی بات یہ ہے ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے تردید کر دی کہ جی الیکشن کمیشنر پاکستان کے مصطافیوں نے کا مطالبہ کولیکٹیف آپ کی طرف سے نہیں آیا کیپلٹ کی طرف سے دوسرا جو ہے میں ذرا بھٹی صاحب سے نیوٹرل رائے لے لوں کیونکہ آپ دولوں دو ایک دوسرے پہ کریں کہ یہ آپ کہہ رہی ہے اسبان سے اترے ہوئے نہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ڈکٹیٹر ہیں بھٹی صاحب یہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ کہہ تو رہے تھے بھی علی بھائی کہہ رہے تھے جی نواز شریف کو اکھار پھیکا عمران خان صاحب نے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لاؤر کنٹورنمنٹ کا الیکشن جو ہوا ملتان کا جو ہوا والٹن کا جو ہوا پنڈی کا جو ہوا باولپور کا جو اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف بھی بھی زندہ اس کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے اور درہا ان کی جمہوریت میں بھی نگاہ ڈال کے بتائیے علی بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے غلط کام کوئی کیا ہی تین سالوں میں اور ادارے بڑے مضبوط ہو رہے ہیں ان کے انڈر بشمول الیکشن کمیشن جناب دیکھئے میرے لاب گرو میں میں بڑا حیران ہوں آپ کتنی معصومیت سے سوال پوچھتے ہیں بھائیے کیا لفت مولا آپ نے پہلی بات تو یہ ہے لاب گرو کا آئے پہلی بات تو یہ ہے اسد عمر صاحب نے جو اسد عمر صاحب نے جو کہا کہ جج یہ سارے ساروں کا اعتصاب ہونا چاہئے میں ان کے ساتھ ہوں جج جرنیل سیاستدان اور ہم سب ساروں کوئی بھی قانون سے بڑا نہیں آئین سے بڑا نہیں ساروں کو اپنے احساس سے بتا رہے ہیں جرنیل بھی آپ نے کہا ہے میرے کانوں کو سرائن کی ساری ساری دوبارہ رپیٹ آپ جرنیل بھی آپ کہہ رہے ہیں سب بھٹی صاحب تبیہ ٹھیک ہے آپ کی سر سر دوبارہ سن لیجئے گا دوبارہ سن لیجئے گا سر آپ کئی مرتبہ میرے اس لیے تو میں آپ کو لاب گرو کہتا ہوں کہ جج جرنیل سیاستدان ہم سب پورے پاکستانی ہم سب کو ہم سب کوئی بھی آئین سے بڑا نہیں پاکستان سے بڑا نہیں اور سب کو اپنے احساسوں کا بتانا چاہیے اور ادارے ٹوٹے پھوٹے جو موجود ہیں سب کا حساب لینا چاہیے دوسری بات کرنا چاہیے امران خان صاحب کو اپنے بائیس سالہ تبدیلی سمبل کو جو تبدیلی لانے کے لئے ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ کاش آپ پشلوں سے کوئی سبق سیکھ لیں جو پرانی غلطیاں ہی نہ دورائیں نئی غلطیاں کریں تو ایک سمجھ آتی ہے پرانی غلطیاں ہی نہ کریں تیسری بات یہ ہے کہ آج ہے آپ نے جو انٹرو میں دیا جمہوریت کا عالمی دن جناب تو اس پہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا یہ میری رائے ہے آپ کوئی اس سے اختلاف کریں یا اس سے اگریو اس سیولین سٹاف کے ساتھ ہم کبھی بھی اگلے پچاس سال چلتے رہیں اصلی جمہوریت تک نہیں پہنچ پائیں گے کیوں نہیں پہنچ پائیں گے یہ سارے جمہوریت کی زد ہیں یہ فوجی ڈکٹیٹر تو ہوتے ہی برے ہیں فوجی ڈکٹیٹر مارشلہ نہیں لگنے چاہیے فوج کو یا بوشہرہ صاحب کو کچھ نہ کہیے کہ باقی سب ٹھیک ہے آگے چلیں آپ اچھا جی جی نہیں کہتا ہے اس لیے تو آپ کو لاو گروہ کہتا ہوں اچھا یہ فوجی ڈکٹیٹر تو ہیں ہی برے لیکن یہ جو یہ فوجی ڈکٹیٹروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں یہ سیولین ڈکٹیٹر جو ہم سے وعدے کرتے ہیں یہ علی بھائی زبین صاحب اچھا عمران صاحب اچھا اور یہ زیرنی طور پر یہ زیرنی طور پر گھڑے گھڑائے بنے بنائے بادشاہ ہیں یہ ہم جیسے نہیں ہیں خدا کے لیے یہ ہم یہ ہم میں سے نہیں ہیں کوئی بھی ان میں سے ہمارے نلکوں سے پانی نہیں پیتا عمران خان کی میربانی ہے سکولوں میں نہیں پڑتے تو سر اس کا حل کیا ہے بھٹی صاحب ہمارے پاس تو یہی ہیں یہ ہی چیرے ہیں آپ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں سن تو لینا میری جان سن تو لینا آپ دیکھ تو سنتے ہیں میری بھٹیٹروں سے پانی آپ کو گھڑی جو ہے تیزی سے گزرتی ہے سن لیں میں ایک ایک بات کریں کہ جواب دوں گا بلکہ غلط بات بھٹی صاحب کر رہے ہیں ہر پروگرام میں آکے سیاستدانوں کو میں بلکل ٹاٹ پہ میں ٹاٹ پہ بیٹھا ہوں ٹاٹ پہ پڑھا ہوں انہی ملکوں سے میں نے بھی پانی پھر انہی بسوں میں میں نے بھی دھکے کھائیں کیا بات کرتے ہیں آپ اسمان سے اتر ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جواب دیجئے گا آپ جواب دیجئے گا ہر کوئی بلاول نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کچھ اس میں ایلیٹ بلکہ غلط بات ہے آپ ہر پروگرام میں بیٹھ کے سیاستدان ہم سارے میڈل کلاس کے لوگ ہیں ہو سکتا ہے کچھ اس میں ایلیٹ کے ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے مراد سید آپ کے ساتھ ہم بائی سال کھڑے رہے ہیں آپ کون سا سیسٹان آپ کے ساتھ ہم بائی سال کھڑے رہے ہیں آپ کے تبدیلی کے نعرے بارے ہیں یار بٹی صاحب ہم اگر عوام میں سے نہیں نہیں ہیں عوام آپ سب گھروں میں بیٹھ کے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے ہم اس کندوں پر جو ہے آٹھا لے کے عوام کے گھروں تک میں نے خود پہنچایا ہے آپ کس طرح بات کر سکتے ہیں کہ ہم عوام یہ شیخ رشید عوام میں سے نہیں ہے یہ آپ کے جو پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ ہیں عوام میں سے نہیں ہیں مسلم لیگ نون میں سے بیشمار لوگ عوام میں سے یہ کون سی بات ہے کہ ہم ہر شام بیٹھ کے یہاں پہ سیاستدانوں کو کنڈیم کریں ہم میں جو کرپٹ ہیں ان کو کنڈیم کریں ہم میں جو موروسی سیاست کرتے ہیں بٹی صاحب جو اپنے دم پہ آئے ہیں اپنے باپ کو نہلا کے اب ان کا جنازہ پڑھا کے پہنچا ہوں میں ادھر یہ کونسی بات ہے کہ آپ ہم میں سنی ہیں بھائی میں بات سنیں گے نہیں سنیں گے آپ دو لوگ بات نہیں سنیں گے یہ ہے جمہوری رویہ بلے 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 میں نے ان کی ساری ساری باتیں سنیں کیا یہ جمہوریت ہے یہ کیا جمہوریت ہے یہ جو ہمیں بائیس سال کے بعد لگا گئے کتنے آن الیکٹر لوگ ہیں مان لیا چلو یہ بھی ہے کیا یہ جمہوریت ہے کہ آپ کے 아ٹا گندم والے کدر گئے کیا یہ جمہوریت عدویات والے کدر گئے کیا یہ جمہوریت ہے کہ وہ آپ کے پٹرول والے کدر گئے ندیم بابر کو کم ہٹایا سب ادھری ہیں جہارم یہ زد ہیں آپ لوگ زد ہیں جمہوریت کی آپ لوگ جو آتے جمہوری رستے سے میرے پیارے بھٹی صاحب یہ امران خان سے پوچھے لیے بائیس سالنے لوگوں سے لڑتا رہا ہے جو ہر طرح کے مافیا کا مقابلہ کرتا رہا ہے آپ لوگ کی طرح نہیں جو سائیڈ پر بیٹھ کے مزے لیتے رہے ہیں ہم بیچ میں کھڑے ہیں ہم فیس کر رہے ہیں بھٹی صاحب آپ مزے بھی لیتے ہیں امران خان فیس کر رہا ہے یہ بڑا آسان کام ہے جناب ادھر بیٹھ کے ہر رات چیٹ کر دینا ہے کیا حال کر دیا آپ نے اپنے ملک کا کیا معیشت کا حال کر دیا ہے کیا لوگوں کا حال کر دیا ہے ہم نہیں کیا ہم ٹھیک کرنے آئے ہیں زبیر صاحب نے نہیں کیا آپ بھی کے کچھ بائیاں جو ان کے قصیدے لگتے تھے جو ان کے قصیدے لگتے تھے زبیر صاحب آ رہے ہیں زبیر صاحب آپ کو بھی بری لگی بھٹی صاحب کی بات جو انہوں نے پولیٹیشنز پہ کیا اس طرح علی وحمد خان صاحب کو لگی ہے میں علی کی بات سے میں سو فیصد متفق ہوں دیکھیں یہ اگر کوئی بھی سیکمنٹ آف سسائیٹی کو لیں گے میڈیا کو لیں گے ملٹری کو لیں گے جیجز کو لیں گے اس میں الیٹ بھی ہوتے ہیں لیکن ایک حقیقت ضرور ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں جتنا میڈل کلاس لوہ میڈل کلاس طبقہ آتا ہے اتنا اور کسی سیکمنٹ میں نہیں ہے کسی سیکمنٹ میں نہیں ہے تو آپ علی محمد خان صاحب سے اگری کرتے ہیں جس طرح علی محمد علی محمد is the great example بھٹی صاحب ایک منہ آپ نے بھولا نہیں آپ کی باری آئے گی پوری آئے گی فیر باری بھٹی صاحب میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا آپ میرے پر پرس تو کریں سر آپ میں پورا ٹائم دوں گا آپ پلیز رکیے رکیے یہاں سر مجھے پھر بریک لیلی پڑے گی زبیر صاحب کا یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ میں سیاستدانوں کو کرتا ہوں برا بلا اور زبیر صاحب اگری کر رہے ہیں ان سے یہ مجھ سے ووٹ لیتے ہیں یہ میرے ساتھ وعدے کرتے ہیں اور اگر زبیر صاحب کا میڈل کلاس ہے وہ میڈل کلاس اوپر کیسے نہیں آتا اوپر شباز شیف نواز شیف مریم نواز حمزہ کیوں چکے رہتے ہیں اوپر ایک عمران خان کیوں ہے اوپر زرداری بلاول یار اگر آپ بھٹی صاحب آپ کے بات کرتے ہیں اوپر پوائنٹ آگیا لیکن جواب دیں گے اس لیے ایک عمران خان کی یار اس لیے زبیر صاحب پہلے زبیر صاحب سر جس کو پہلے ہو سر زبیر صاحب جی سر اس لیے بات ہو سکتی نا جی زبیر صاحب بولے بولے میں دو تین اگزیمپل دینا جاتا ہوں ایک تو علی کی اگزیمپل بڑی زبدست اگزیمپل ہے کہ کیا کوئی پیسے لے کے آئے تھے کوئی یہ جدی پشتی کروڑ پڑتی تھے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں پلیز اسد عمر ہیں اسد عمر کون سے بیک گراؤنڈ سے آئے تھے ادھر کراچی کی ویگنوں میں بیٹھ کے سفر کیا ہے جرنل کے بیٹے تھے محمد زبیر نے ویگنوں میں بیٹھ کے میری کونسی سفارش تھی زبیر صاحب آنکھوں میں آسو آگے میری آپ کی دستان سکتے ہیں گورنر بن گیا تین سال کے اندر گورنر بن گیا تھا تو یہ نہ کہیں کہ یہاں کسی کو اور کو آنے نہیں دیتے ہیں اور آج بھی محمد زبیر صاحب مریم نواز صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یہ ہے جمہوریت میں ایک بیٹھ لینے کے بعد اب ذرا آپ تھوڑ تھنڈا ہو جائیں میں بھٹی صاحب کو پورا ٹائم دوں گا بریک سے واپس آؤں گا آپ کی قصہ سنی جائے گی انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس وقت نون لیگ اور تحریک انصاف ایک پیچ پہ ہے جب پولٹکس کی تضادات کو بتایا گیا اویسلی میں جانتا ہوں بھٹی صاحب نے نہ علی محمد خان صاحب کے حوالے سے پرسنل بات کی ہے نہ زبیر صاحب کے حوالے سے پرسنل بات کی ہے انہوں نے پاکستان کے ایک عمومی فیوڈل ایلیٹ کلچر کی بات کی ہے اور چلیں نون لیگ پہ تو ہی فیوڈلز پیپلز پارٹی پہ تو ہی فیوڈلز لیکن علی محمد خان صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ کیا یہ نہیں جانتے کہ آپ کے سینٹرل پنجاب سے جو ہے ساؤت پنجاب سے جو سارے ایلیٹس آئے ہیں وہ اگر نکال دے تو آپ کی گورنمنٹ ایک دن قائم نہیں رہے گی کوئی شگر مافیا کا چیمپئن نکلا کوئی آٹا مافیا کا چیمپئن نکلا اس وقت تو سمجم گپمم سب چپ بیٹھے ہوئے تھے کچھ کوئی کچھ کر رہی نہیں سکا انہوں نے چیف مریسٹر سے بھی فیصلے کروایا اپنے حق میں پرائیم مریسٹر سے بھی فیصلے کروایا اپنے حق میں اس وقت کیا ہوا یہ مافیاز مافیاز جو ہے یہ کیا تحریکین صاحب کی گورنمنٹ کے اندر نہیں ہے تو ہم کو علی محمد خان صاحب کو بھٹی صاحب نہیں کہہ رہے نہ زبیر صاحب کہہ رہے لیکن آپ کی اوور ویل مجورٹی حکومت کھڑی ہوئی ہے ایلیٹس مافیاز کے اوپر جی ڈی اے فیوڈل نہ ہو تو آپ کی گورنمنٹ سٹینڈ ہی کہیں نہیں کرتی مطلب کہاں سے داستان شروع کریں کہاں سنائی جائے ذاتی بات نہیں ہو رہی تھی جنرل بات ہو رہی تھی اور میں ایگری ویدھ بھٹی صاحب اٹ لارج اس ملک کے اندر جو ہے اشرافیہ کا قبضہ ہے and this is not what قائدی عظم wanted this is not what پاکستان stands for بریک لوں گا یہ ایک تو میں نے یہ کہنا ہے کہ ہمیں جمہوریت بھی سکھاتی ہے ہماری شہیت بھی سکھاتی ہے ایک دوسرے کا پوائنٹ ویو برداشت سے سنیں تو میں اپنے تینوں گیس سے رکویس کروں گا کہ باری باری دوسرے کی بات سننیں بھٹی صاحب کی بات کسی نے نہیں سنی باقی صاحب بولتے رہے بھٹی صاحب آپ بیسیکلی کہنا کیا چاہ رہے تھے میں نے نہیں میری بات سننی آپ علی محمد خان صاحب اور زبیر صاحب کی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے یہ بڑی اچھی بات ہے ایسی ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور بھٹی صاحب کو جو شکایتیں ہیں وہ بالکل اپنی جگہ ہوں گی اور اس کا مدعوی بھی ہونا چاہیے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا ڈیبیٹ کرنے میں دوسری چیز یہ انہوں نے کہا مریم نواز کیوں ہیں مریم جمہوریت is about popularity کیا کوئی مقابلہ ہے کسی اور کا مطبع میرا مقابلہ ہے میں دس بندے نہیں کٹھا کر سکتا وہ ایک لاکھ بندے کٹ کر لیتی ہے so let's not talk about ہیلری کلنٹن اس لیے presidential candidate تھی کیونکہ وہ بل کلنٹن کی بیوی تھی جارج بوش سینئر جارج بوش کا بیٹا تھا اس لیے president بنا تھا سر جارج بوش نے ایزا گورنر کئی سال اپنے آپ کو ثابت کیا ہیلری کلنٹن نے کئی سال اپنے آپ کو پولٹیک کو ثابت کیا then she was able to do whatever she was contesting for the presidential candidate بھائی براک اوبامہ کہا سے آیا تھا براک اوبامہ one time senator تھا president بن کیا چلیں آپ کا point آ گیا اللہ بھائی جو ووٹ لیتے تا وہ بنتے زبر صاحب وقت کی قل consciência تینوں لوگوں کو time related بھائی صاحب آپ اپنا متوہی نظر clear کریں concert olie mahaved خان صاحب جواب دیں گے جی بھائی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیلری کلنٹن نے کبھی قوم سے یہ جھوٹ نہیں بولا تھا کہ میری کوئی جہداد ہے ہی نہیں دوسری بات ہے کبھی بھی بوراک اوباما اور بوشت کے کسی بندے پر یہ نہیں ناہل نہیں سر اب آپ ٹالرنس سے سننے نا زبیر بھائی پھر بھی وہ لیڈر نہیں بنا تھا پھر بھی وہ لیڈر نہیں تھا آپ یہ ہے جمہوری رویہ پھر نہیں سنتے کہ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ناہل نہیں ہوا تھا سپریم پورٹ یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جھوٹ بولا ہے اور وہ باہر چلے گئے اور وہ چھوڑ دے یہ سارا میں علی محمد صاحب سے آج کہنا چاہتا ہوں آج یہ مجھے ان کو پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ میں سیاستدانوں کے خلاف ہوں میں ہوں انہوں نے ہمیں بھوبل بسے میں ڈالا ہوا ہے اور جب بائیس سال ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پچھلے سات آٹھ سال سے میں اس وقت سیاستدان برے نہیں تھے میں اس لیے ہوں کہ علی محمد خان صاحب باقی وعدے چھوڑ دیں آپ نے آئی ایم ایف کو خیر باد کہنا تھا کہہ دیا ہے آپ نے آئی ایم ایف کو یہ امرار خان نے مجھے کہا تھا آپ نے کشکول توڑنا تھا توڑ دیا ہے آپ نے نوے دن میں کرپشن ختم کرنی تھی کر دیئے زیادہ ہو گئی ہے آپ نے سو دنوں میں کرپٹوں کو اندر کرنا تھا کر دیا ہے آپ نے الیکٹیبلز آپ نے نہیں لینے تھے بھرے پڑے ہیں الیکٹیبلز آپ نے ازاد عرقین کو نہیں لینا تھا لیا ہے نہیں لیا آپ نے بیس وزراء رکھی ہیں رکھی آپ نے اوپر تگڑا وزیراعظم ہوگا نیچے صاحب وہ تگڑا آ گیا ہے نا کیا ہو گیا نیچے کا حال ہو گیا اور کرپ جمہوریت میڈیا کا گلہ دباتیس پہ میں نہیں بولوں گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری باعث رہا ہے پروٹوکول نہیں لینا تھا یہ پچھلی سے پچھلی کابینہ میں پروٹوکول فورس بن گئی اسلامباد میں کراچی کو روشنیوں کا شہر بنا دیا آپ نے ہر پت کو پارلی میں کامران خان صاحب آ کے ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور سانیہ مادل ٹون والوں کے انصاف دینا تھا تین باتیں صرف تین باتیں کامران بھائی اور ادارہ جاتی ری فارمز کے ہمارے لیے آج تین سال بعد پولیس پٹوار اور تھانا کچہری ریلیف گائیں بن گئی ہیں دو سو عرب ڈالر باہر سے آنے تھے کہاں جو ہم نے آپ نے ٹرک کی بتی کی پیچھے لگایا ہوا تھا آٹھ ہزار عرب آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا تھا کر لیا ہے آپ نے سوئس بینکوں سے رقمیں واپس آنی تھی سر پوائنٹ آگیا آپ کا بھٹی سا آپ نے نہیں بولنا علی محمد خان صاحب ان کے سوال کے ساتھ ایک میرا سوال لے کے آپ کٹھے جواب دے دیجئے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پرائیمسٹر پچھلے تین سال سے مافیا سے کہاں کے بے بس نظر آئے یا تو مافیا آپ کی جڑوں میں بیٹھا ہوئے پارٹی کی یا آپ اتنے کمزور آپ انہیں ختم نہیں کر سکے اس کا بھی جواب دے دیجئے کوئی جمہوریت اور مافیا کس طرح پرنے سکتے ہیں کٹھے سر کمران شاہ صاحب بہت آسان سوال ہے بٹی صاحب دیکھیں بٹی صاحب میرا چھوٹا بھائی ہے دل کی بات کرتا ہے سچ آدمی ہے لیکن میرا اطراز صرف اس ایک دھکتے پہ تھا کہ ہم سیاستدانوں میں بیشمار غلط لوگ ہیں لیکن آپ کا جمہوریت کا حل واقعی جو ہے وہ مزید جمہوریت ہے آپ کی اسی سیاسی کلچر میں میڈل کلاس کے بیشمار لوگ ایم پی ایز بنتے ہیں وہ بلدیات میں آتے ہیں وہ ایم ای بنتے ہیں منسٹر بھی بن جاتے ہیں یقین کریں میرا کوئی اس پہ یقین نہیں کرتا دوہزار تیرہ کی الیکشن میں ساوہ چودہ لاکھ پندرہ لاکھ سے کم لگا اور اس دوہزار اٹھارہ میں میرا بیس لاکھ سے کم پیسے میرے اپنے لگیں باقی مختلف جگہوں پہ ورکرز نے کننینشنز بغیرہ کی ہیں دیکھیں اگر آپ کے پاس ٹیم ہو بٹی صاحب جیسے کامران صاحب جیسے لوگ بھی کر سکتے ہیں ہاں آپ اس سسٹم میں جو غلطیاں ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کریں جس طرح بھی بٹی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو جماعتیں جاتی ہیں الیکشن میں اپنا ایک منیوفیسٹوے لے کے جاتی ہیں آپ سو پسنٹ کبھی اچیف نہیں کرتے ہیں پچیس پسنٹ کرتے ہیں تیس کرتے ہیں چالیس کرتے ہیں امران خان صاحب اس بات میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں کامران بھائی وہ ایک سٹیٹس کو سے نبرد آزما ہیں اور اس میں جو ہے ان کو مشکلات کا بھی سامنا رہا کسی اور کے خلاف چینی مافیا آٹا مافیا تیل مافیا یہ سارے مافیاز کیوں نہیں کھڑے ہوئے جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں مافیا پہ تب کھڑے ہوں گے نا اگر اس طرح سے ہم صرف لیکن گراؤنڈ پہ علی بحمد خان صاحب آپ ذرا میری بات سول جی آپ نے انٹرپٹ بولا میرا سوال ہے آپ نے فرمایا کہ کامران صاحب سر لوگوں کو ذرا افائد ملے گی آپ نے شکر مافیا انکوئری کمیشن اور انکوئری رپورٹ قلابار کیا کیا گراؤنڈ پہ شکر سستی ہوئی گراؤنڈ پہ آٹا سستہ ہوا گراؤنڈ پہ پیٹرول ڈالر ایک ستر تک پہنچ گیا کیا سستہ ہوا گراؤنڈ پہ یہ بتائیں نا آپ مافیا کو آپ نے بڑا ہٹ ڈال ہے جی علی صاحب کامران شاید آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا تریتر سال سے جو ملک کو غلط راستے پہ ڈالا گیا عمران خان صاحب کے پاس کوئی جہدوی چراغ کہ وہ اس کو مل کے بٹن دبا کے اسمان سے فرشنوں کو بٹھا کہ سارا سسٹم ایک رات میں ٹھیک کر دیں دیکھیں چینج آتی ہے گریجول اس کی ابتداء ہو چکی ہے میکرو لیول پہ آپ کی تبدیلیاں آئیں ہیں رائٹ اپسل آپ کا پوائنٹ آگئے ہم مجھے دوبارہ بھی آپ کے پاس آنے علی بھائی بہت کی قلت ہے بلکہ ٹھیک ہے زبیر صاحب یہ ساری فساد کی جڑا آپ ہے تیہتر سال میں سب سے رول آپ کر آپ پیپلز پارٹی کر ہمیں یہ سننے پڑے گا اگلے بیس سال تحریک انصاف کی گورنمنٹہ کرے گی یہ سننے کو ملے گا کہ آپ کی ویسے چینی سکتی آپ کی ویسے آٹا سکتا نہیں اگلے پانچ سال تو آپ کو سننے کو نہیں ملے گا انشاءاللہ ٹھیک کرنے کیلئے ہم اگلے پانچ سال اللہ کے کرم سے بیٹھیں گے ایک نقطہ علی بھائی ابھی کو سننے میں نے شریعت کا حوالہ دیا اخلاق سر ایک منٹ زبیر صاحب کمپلیٹ کر لیں زبیر صاحب کمپلیٹ کر لیں پلیز میری بات ملنے علی بلیز بات سننے یار جی زبیر صاحب وقت کی لئے دا بولیں 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 بات ہوتی ہے فیصلوں کی بات تین سال یا تہتہ سال کی نہیں ہوتی آج جو فیصلے کیے نا مثال کی طور پر اگر آپ نے فیصلہ کیا کہ چینی کو ایکسپورٹ کرنا ہے اور چینی کم ہوگی آج پرائیم منسٹر نے کل کابینہ نے یہ ہیڈلائن لگی بھی ہیں کہ ویڈ پرکیورمنٹ میں ڈیلے کی وجہ سے قیمتیں بڑھی ہیں اب اس کا تہتہ سال سے کیا تعلق ہے مجھے بتا دیں صحیح ہے یہ کیا بچوں والی بات ہے اب آپ رکھ جائے علی محمد خاص صاحب کوئی سوال کر رہے ہیں باتی صاحب سے جلدی کوئی کلی پوچھ لے وقت کم ہے علی بھائی کوئی سوال آپ کر رہے تھے باتی صاحب سے میں یہ ارز کر رہا تھا اور اس کا خمیازہ کو انہیں گے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ابھی اگر میں اس بات کو بنیاد بنا لوں کہ جس طرح فیک نیوز بنتی ہے کیا مجھے کوئی یہ رائٹ دے گا کہ میں چند لفافہ صاحبیوں کی وجہ سے یہ کہہ دوں اس کا جواب میں بٹی صاحب سے بھی لیتا ہوں خود بھی دیتا ہوں آپ کو ایک بریک کے بعد ایک بریک لیں گے اعتصاب اور انصاف کے آگے سب ہی برابر ہیں فیک نیوز دینے والے بھی یو ٹرن لینے والے لیڈر بھی کیونکہ قانون جو ہوتا ہے اس کی نگاہ میں سب ہی برابر ہوتے ہیں اور یہ میرا خیال سے حکومت پر زیادہ ذمہ داری اس لیے آئید ہوتی ہے اور میں بات کرتے ہیں کیونکہ آپ پاور میں ہیں اس وقت تو ابھی تک آپ اگر یہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ کے بعد اختیار اور آپ مافیا تو ختم نہیں کر سکے اور آپ نے کرنا تھا تو بھائی یہ سوال بٹی صاحب کی طرف سے بھی آئے گا میری طرف سے بھی آئے گا اس کو بھگتے اور برداشت کریں ہم بسے کل تک دیجئے اجازت